موسیقی موسیقی مزیراعظم کا بڑا فیصلہ زیر حراست عراقین کو قائمہ کمیٹیوں میں شامل نہ کرنے کی ہدایر عمران خان کا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے رابطہ ذرائع کی مطابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا برحان ونی شہید کی برسی پر لندن کشمیریوں کے بڑے مظاہرے کی تیاریاں محروج پر برمنگم میں تحریک کشمیر برطانیہ یورپ کے اہدے داروں کی مشترکہ پریس کانفرنس آٹھ جولائی کو بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی سے شرکت کی بھرپور اپیر موسیقی اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر تحریک کشمیر اٹلی اور یورپ کا مظاہرہ کشمیری اور پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے فضا بھارت مخالف ناروں سے گھنچتی رہی لندن میں ہونے والی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی راہنما اور فلم کی کاس شریک پاکستانی کرکٹ میں بہتری کے لیے فلم اہم کردار ادا کرے گی شائکین کا اظہار خیال موسیقی اسپانوی ڈاکٹرز آلہ تعلیم کے حصول اور تجربات شیئر کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کریں گے بارسلونہ میں ڈاکٹرز کے وفد کی پاکستانی کانسل جنرل علی عمران چہدری سے ملاقات وفد سب سے پہلے لاہور قیام کرے گا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے دبائی میں انداز بیان کے انوان سے خوبصورت محفل مشاعرہ وسیشہ اور دیگر شورانے کلام سناگر حاضرین کے دل محلیے بعض اوک حاضرین میں متحدہ راہنما حیدر عباس رزوی بھی شامل واشنگٹن میں امریکہ کے دو سو سنتالیسویں یوم ازادی کا جشن آسمان شاندار آتش بازی سے جگمگاہ اٹھا فوجی پریڈ اور ائر سلوٹ نے شہریوں کے دل محلیے صدر ٹرم کہتے ہیں امریکی قوم پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے پی ٹی آئی راہنما جہاں گیر ترین آن چہدری میچ دیکھنے کے لیے لارڈز کرکٹ گراؤن پہنچ گئے کہتے ہیں ٹیم نے اچھا کھیل پیش کیا حالات اور قسمت نے ساتھ نہ دیا امریکی ریاست کالیفورنیا میں چھ اشاریہ چار شدت کا خوفناک زلزلہ کئی امارتوں کو نقصان پہنچا سڑکوں پر بھی تڑارے پڑ گئیں گیس پائپ لائنس پھٹنے سے کئی مقامات پر آگ لگ گئیں جھٹ کے لاؤس اینجرس سے لاؤس ویگس تک محسوس کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بولیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشی اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈلائنز آپ جان چکے بولیٹن کا آغاز کریں گے اسی درجہ حرارت اپنے اروج پر ہے جی ہاں بلکل وزیراعظم امران خان شہباز شریف کی دھمکی کا جواب دے دیا کہتے ہیں میں تو موت بھی برداشت کر لوں گا مگر شہباز شریف نہیں کر سکیں گے جب ظلم ہو اور نائنصافی ہو تو سارے شہری جائیں گے صرف دو طبقے نہیں جائیں گے نمبر ون جو بزدل ہوں اور نمبر دو جو خود غرض ہوں خانہ کھاتے پیتے ہیں اچھے بڑے گھار ہیں گاڑی ہیں لندن میں چھٹی ہیں علاج باہر ہو رہا ہے آپ کا باہر پروپیٹیز ہیں روپیہ گرتے آپ کی دولت اور اوپر چلی جاتی ہے باہر ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی وہ آج کل شہباز شریف کر رہا ہے کہ عمران خان اتری سزا دینا جتنی تم برداشت کر سکتے ہو یہ مجھے ہر روز میں سنتا ہوں اتنا کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو تو میرا ان کے لئے پیغام ہے میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ موت نہیں برداشت کر سکتا کہ اتنی منت سے اتنی چوری کر کے باہر پیسہ رکھا ہوئے اب سارا وقت خوف ہے کہ کئی میں مرنا جو میں نے پیسہ بھی وہ انجوئے کرنا ہے جو لندن میں میں نے رکھا ہوئے اور جب ایک قوم کرزوں میں جا رہی ہے چالیس ٹرپ آسیر زرداری پریزیڈنٹ ہو کے لگاتا ہے دبائی کے اور تقریباً چالیس ٹرپ نواز شریف پانچ سال میں لندن کے لگاتا ہے اور سارے پبلک ایکسپنس پہ جس پہ ایک ٹرپ پہ تیس کور روپےہ خرش ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے بینامی جائیدادوں کے اطلاع دینے پر کمیشن بڑھا دیا ہے کہتے ہیں بینامی جائیدادوں کے نشان دہی کرنے والوں کو دس پیسہ دیں گے اور ساتھی ساتھ بینامی جائیدادوں کا پیسہ احساس پروگرام میں خرچ کرنے کا اعلان بھی کر دیں جو بھی وسل بلور یعنی وہ جو بھی نشان دہی کرے گا کسی بینامی پروپٹی کی جو بھی آج پاکستان میں کسی یا پاکستان کے باہر کسی پاکستانی کی بینامی پروپٹی ہے جو بھی اس کی نشان دہی کرے گا قانون میں تو ہے کہ وہ جب بکے گی تو تین فیصد اس کے پاس جائے گا ہم انشاءاللہ تین فیصد سے بڑھا کے رولز چینج کر کے دس پسنٹ ان کو دیں گے جو بھی بینامی پروپٹی کی نشان دہی کرے گا اور جو بھی پیسہ آئے گا اس بینامی پروپٹی سے جو نشان دہی کریں گے وہ سارا ہمیں ساس پروگرام کے اندر ڈال دیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی تو دو سو عرب ہے تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بینامی پروپٹیز اور انشاءاللہ جو لوگ نشان دہی کریں گے تو میرے خیال میں یہ تو ہمارے جو بجٹ ہے اسے بھی کراس کر جائے گا جو نیشنل بجٹ ہے ہو سکتا ہے اللہ اسی طرح ہماری مدد کرے غربت کام کرنے کے لیے مزید خبریں ایک بریک کے بعد برمنگو میں تحریک کشمیر برطانی اور یورپ کی مشترکہ پریس بریفنگ آر چولائی کو برحانوانی کے یوم شہادت کو یوم مضاحمت کے طور پر منانے کا فیصلہ اسی روز لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا بریٹش پاکستانی پروڈیوسرز ڈائریکٹر فراز احمد ایک کرکٹ کے موضوع پر تیار کردہ شاہ ٹیلف فلم اشتیاق کا ٹویلر جاری کر دیا ہے فراز احمد کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران پہلی پاکستانی فلم کرکٹ کے موضوع پر ریلیز کی جوا رہی ہے جس سے یقینا پاکستان کی کرکٹ میں بہتری آئے گی مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے دیر اچھی فیو کے غلام حسین امان کیے لندن کے علاقے الفرڈ میں معروف پروڈیوسر اور ڈائریکٹر فراز احمد کی شاہ ٹیلف فلم اشتیاق کا ٹویلر ریلیز کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پروڈیوسر فراز احمد کا کہنا ہے کہ فلم میں میچ فکسنگ سے لے کر کھلانیوں کی فٹنس تک تمام چیلنجز کو بخوبی پیش کیا گیا ہے سردر یوکے پی سی سی آئی امجد خان ڈائریکٹر ساجد خان اور بریٹش مسلم فرنشپ کے سردر شوکت علی کا کہنا تھا کہ فراز احمد ایک ہنہار پروڈیوسر ہیں جبکہ شوراکا کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے موضوع پر فلم بننے سے نوجوانوں میں کرکٹ کا شوک پیدا ہوگا تو دران سافت سے مجھے چونس کے لیے میں پانج کے لیے پانچ ساوکتے ہیں دقی دارا ساب نے مجھے چونس کیاری خاندر پر چکنی کسی اگرے گیا تھا وہ میت حقیقت کیا تو بولا کہ آپ چھوک کر لی باید بھی تو بیانچ در ایسی بھی بہتناری شکل اوچ در خاندر چک گیا ہے پروڈیوسر فراز احمد گیا پھر ریکھا آئی گیا پھر میں نے فون کیا میں نے کہا یہ آپ نہیں بھرے ہیں کہتا ہے یہ میں بنے آئی احمد اس دن سے میں اب ازرائیلی فان افن تو میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی سبردہ سیفر ہے اور میں بہترینی پریبلیج کہ آپ نے وائٹ کیا ہمیں جب وہ پاکستان سے ایسروں پہ آ رہا ہوتا تھا تو مجھے فول کرتا تھا کہ اپنے ٹیکسی میں اپنا اپٹیٹ لے آنا ہم لوگ وہی سے سیدھے اوگل یا نورسکر پر گراؤن جا کے تھے پریکٹس کے لیے ایناڈیٹ اون پر کب کے پھلے کے بعد تقریب میں ٹیلی فلم میں مختلف کردار نبھانے والے آرٹسٹ ایلیکس، نبیل اختر، محمد فرقان ملک اور ساجد خان سمیت، بابر بخاری، ملکہ خاتون، شہناز رزوانہ، سروت سابری، چودری محمد اکرم اور انوہ سعید سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں مزید خبریں ایک بریک کے بعد آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ جنیوہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے ساتھ نے تحریک کشمیر، اٹلی اور یورپ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے قلاب عالمی ضمیر بیدار کرنے کی کوشش کی گئی سویٹسر لینڈ کے شہر جنیوہ میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر تحریک کشمیر یورپ کی جانب سے بھارتی فوج کے کشمیری عوام پر مظالم اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے مقررین نے کہا کہ ان مظاہروں کا مقصد عالمی اداروں اور طاقتوں کے ضمیر کو جنجوڑنا ہے تاکہ کشمیری عوام کو بھارت سے آزادی دلا کر ان کو آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے اس موقع پر مظاہرین نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کشمیریوں سے اظہاری اکچہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف زبردست نارے بازی بھی کی سپینش ڈاکٹرز آلہ تعلیم کے حصول اور میڈیکل کے شعبے میں باہمی تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کا رخ کریں گے ڈاکٹرز کی ٹیم سب سے پہلے لاہر جائے گی جہاں وہ کئی ماہ قیام کریں گی تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں سپینش ڈاکٹرز آلہ تعلیم کے حصول اور میڈیکل کے شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان جائیں گے جہاں وہ دو سے نو ماہ تک قیام کریں گے پہلے مرحلے میں تین ڈاکٹرز اور کچھ نرسز پر مشتمل ٹیم پاکستان جائے گی جہاں ان کا پہلا پڑاؤ لاہور ہوگا ڈاکٹرز کے وفد نے بارسلونا کونسل خانے میں کونسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودری سے ملاقات کی اور ویزے کے حصول پاکستان میں قیام سیکیورٹی معاملات اور سیاحتی حوالوں سے گفتگو ہوئی اس موقع پر سپین میں پہلے پاکستانی ڈاکٹر عرفان مجید راجہ اور اس پروجیکٹ کے بانی تاہر رفی بھی موجود تھے ہماری یہی کوشش ہے تین سال سے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے تاہر رفی کی سربراہی میں یہ پروجیکٹ ہم تین سال سے یہاں پہ جو یونیورسٹی ہاسپیٹل ہے دل مارک ان کے ساتھ یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کا انسٹیٹوٹ ہے ان کے ساتھ تین سال سے ہم کم کر رہے ہیں یہ جو ڈاکٹرز جا رہے ہیں پاکستان ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر سے یہ پاکستان چلے جائیں اپنا دو سے نو ماہ کے درمیان جو ان کے کورسز ہیں جو ان کی انٹرنشپ ہے وہ ڈاکٹرز بھی ہیں نرسنگ بھی ہیں تو یہ وہاں پہ جا کے کریں پاکستان کا جو تجربہ ہے جو پاکستان کی میریسن ہے اس کو اس ملک میں لائیں اور وہاں سے ہمارے ڈاکٹر آئیں پاکستان کی طرف سے تاہر رفی ڈاکٹر رفان اور علی رشید بارٹ اور ان کی پوری اسوسییشن ہے جو آئی ہوئے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگے گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ جب پاکستان جائیں گے تو ان کو پاکستان کی جو کوالیٹی میڈیکل ایڈکیشن ہے اس کا بھی پتا چلے گا اور ساتھ یہ پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے لوگ جب ان کو ویلکم کریں گے تو یہ پاکستان کے ہو کے واپس آئیں گے یہ دورہ جہاں سپینش ڈاکٹر کے لیے ایک نیا تیروہ ہوگا وہیں پاکستانی ڈاکٹرز اور آلہ تعلیم کے لیے سپین آنے والوں کے لیے کئی نئے دروازے بھی کھولے گا ڈاکٹرز کا یہ وفد نہ صرف پاکستان جا کے آلہ تعلیم حاصل کرے گا بلکہ پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے خوبصورت رنگوں سے آشنائی بھی حاصل کرے گا کیمرا ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونا سپین روس کے دورے پر آئے میمبر قومی اسمبلی عالمگیر خان اور میمبر سند اسمبلی ارسلان تاج گھمن کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ روس کامیاب رہا لیکن پاکستان سے روس آنے والے وفود کا اپنے دوروں کے داران پاکستانی کمیونٹی سے نہ ملنا اوورسیز پاکستانیوں میں ناراضگی کا باعث بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے صدر پوتن کو قومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں پاکستان سے آئے ہوئے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان صاحب اور ان کے ساتھ سند اسمبلی کے رکن ارسلان تاج گھمن صاحب اور ان کے ساتھ ہی پاکستان کمیونٹی روس کے صدر خلیل و رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور عالمگیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا دورہ روس کا دورہ کیسا رہا اور کیا کیا اچیومنٹ حاصل کی انہوں نے ہمیں یہاں جو مختلف ممالک سے سپیکرز کو انوائٹ کیا تھا کوئی آٹھ سو ڈیلیگیٹس تھے جو پارلیمانی امور جو پارلیمانی افیرز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن تھی کہ جو بھی دنیا کو درپیش چیلنجز ہیں چاہے وہ انوائرمنٹل ہو چاہے وہ جو ممالک کے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں اس کو کیسے قانون سازی کے تھوہ نپٹا جا سکتا ہے تو اس پہ یہاں کے جو صدر ہیں پیوٹن صاحب انہوں نے بھی ہمیں کانفرنس میں جوائن کیا اور بڑی ایک لرننگ ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے دورے ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سپیکر صاحب ہے اسود کیسر صاحب ان کی ترکی کے جو سپیکر ہیں ان سے بھی ملاقات رہی جو رشیہ کا فورن افیر ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی ملاقات رہی اور ہم نے ان کو انوائیڈ بھی کیا ہے پاکستان اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ پیوٹن صاحب کے لیے بھی ایک انویٹیشن ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد دورہ کریں گے ہمارے ملک لیکن ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہماری جو اوورسیس پاکستانی ہے جن کے ریمیٹنس پہ آج ملک کھڑا ہے ان کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے ان کو اگر فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی تو یہ ہماری حکومت کے لیے ایک بڑا اہم کنسان ہے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کمیونٹی اور رشیہ میں موجود پاکستان امبیسی میں بہت بڑا گیب اور ہم یہ آپ کی مدد سے اور عالمگیر صاحب کی مدد سے یہ چیز کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان سے ڈیلیگیٹس آتے ہیں خاص کر کے پیٹی آئی گورنمنٹ جب سے آئی ہے عمران خان صاحب کی سپیشل انسٹرکشن ہے کمیونٹی کو انٹریکٹ کیا جائے ان کے ساتھ تو میں پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان سے پیٹی آئی گورنمنٹ کے یا پاکستان گورنمنٹ کے لوگ جو پبلک ریلیشن والے ہیں کم از کم ان کے ساتھ پاکستان کمیونٹی کو انٹریکٹ کرنا چاہیے اور دنیا میں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کسی ملک میں پاکستان کا بزنس ڈیولپ نہیں ہوا جہاں پر پاکستان کمیونٹی انوالو نہیں ہے یہی رشیہ کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے چھبیس سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کمیونٹی انٹریکٹ نہیں ہے تو بزنس بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اس میں بہتری کی ہم کوشش کریں گے بہتری ہے یہاں پہ ایک مین چیز امپورٹنٹ یہ ہے ہم نے نوٹس کیا کہ یہاں پہ بہت اپورچنٹی بہت زیادہ ہے جس کو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بڑے سارے پروڈکٹس یہاں پہ لائے جا سکتے ہیں کچھ پروڈکٹس جو ہیں ان میں کچھ ابھی دشواری کا سامنا ہے پاکستان یہ کہ رشیہ پاکستان کے لئے بہت بڑی اپورچنٹی ہے اور پاکستان بھی رشیہ کے لئے بہت بڑی اپورچنٹی ہے تو یہ بائی لیٹرل ٹائز جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان یہ سٹرنٹن ہونا بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہوں گے جی ہمارے لئے یہ خوش قسمتی تھی کہ عالمگیر خان صاحب اور ارسلان تاج گھومن صاحب جو رکنے اسمبلی ہیں ہمارے مہمان بنے ماسکو میں آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویگن کے مطابق آئندہ جو بھی ڈیلیگیشن آئے گا وہ پاکستان کمیونٹی سے ضرور ملے گا جی پاکستان اسوسیشن دبائی میں انداز بیان اور کے نام سے مشاعرے کا انقاد کیا گیا پورا ہال اردو شائقین سے بھرا رہا نظامت کے فرائز مارو فیائرہ امبرین حسیم عبر نے انجام دیئے منتصمیم کا کہنا تھا کہ سب مل کر اردو کو ایک تابناک مستقبل دے سکتے ہیں مشاعرے کا مزید احوال سید مدسر خوشنوٹ کی اس ریپورٹ میں تو دشمن کو بھی مشکل میں کمک بھیجھوں گا کیا 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 میں تو دشمن نے بھی مشکل میں کمک بھیجھوں گا اتنی جلدی اسے پس پا نہیں منتخب الفاظ اور مخصوص انداز میں اپنے احساسات مشاہدات خیالات اور جذبات کی حقیقی منظر کشی ہی شائری ہے شائری نہ ذات دیکھتی ہے نہ قوم اور نہ ہی سرحدوں کی خاردار تارے گھر کرنے کو محبت کرنے والے دل ڈھونڈ ہی لیتی ہے اس بار محمد تو مجھے خود سے بلی ہے ایسے بھی مجھے خود سے جدا پورت یو اے میں مقیم عدوی شخصیت ریحان صدیقی اور شازیہ کدوائی نے پاکستان اسوسیشن دبائی میں منقضہ ایک یادگار عظیم الشان مشاعرے کا انقاد کیا جو اپنی مثال آپ ہے نظامت کے فرائض امبرین حسیب امبر نے جدا گانہ انداز میں نہائیت خوش اسلوبی سے سر انجام دیئے منتخب اشار اور ہلکے پھلکے چھٹکلوں سے سامعین کی محفل میں دلچسپی کو اختتام تک برقرار رکھا کہ سب ہی ان کے مددہ ہوئے پریدے کہہ رہے تم جانچہ آمد چاہتے ہو تمہیں تو اچھا فرصہ نفسی آبی بسلا ہے مشاعرے کے باقاعدہ آغاز کے بعد شائر آمیر امیر اور علی زریون نے اپنا اپنا کلام سامعین کی نظر کیا تو سامعین داد دیئے بغیر نہ رہ سکے بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان دونوں نے مشاعرہ لوٹ لیا پاکستان کے معروف شائر وسی شاہ اس مشاعرے کا خصوصی طور پر حصہ بنے اور اپنا ہر دل عزیز کلام سنا کر محفل کو چار چاند لگا دیئے عائشہ شیخ آشی، عمیر نجمی، عمار اقبال، جواد شیخ، تہزیب حافی اور رحمان فارس نے اپنے اپنے مقصوص انداز میں کلام پیش کر کے سٹیج کو آگ لگا دی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا محفل میں پاکستان کی سابق حکومتی شخصیت حیدر عباس رزوی بھی موجود تھے جو شورا کے کلام سے محضوس ہوتے دکھائی دیئے حیدر عباس رزوی کا نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دبائے میں آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ اردو زبان اور اردو شائری کا مستقبل روشن ہے اردو شائری اور اردو عدب کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے جو نوجوان شائر سامنے آ رہے ہیں ان کے لہجے توانا ہیں اردو زبان پر ان کی گرفت انتہائی مضبوط ہے نئے مضامین اور نئے موضوعات لے کر وہ اردو شائری میں شامل ہو رہے ہیں اور یقیناً اردو عدب کا مستقبل یقیناً تابناک ہے مشائرے کی آرگنائزر شازیہ کدوائی کا کہنا تھا کہ مشائرے میں سب نوجوان شورا ہیں جدید شائری کے حوالے سے رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے رسپانس بہت اچھا ہے کیونکہ خاص طور سے سب نئے شورا ہیں اور سب جدید شائری کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ سب نے مل کے جو نوجوان شائروں نے ایک ماحول بنایا ہے یہ پہلی بار کبھی اس طرح سے دبائی میں ہوا ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے کہ پاسٹ میں بھی ایسا تھا کہ اگر اس طرح کے شائر آئے تو ایک ہی ہوا کرتے تھے مشائرے میں لیکن ایک سٹیج میں ان لوگوں نے پاکستان میں بھی ساتھ میں شیئر نہیں کیا سٹیج عدوی شخصیت اور بزنس مین تابش زیدی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دبائی ہمیشہ سے اردو کا گہوارہ رہا ہے اور یہاں کی تنظیمیں اردو کی ترویش کے لیے اچھا کام کر رہی ہیں دبائی شخصیت ہمیشہ سے اردو کا ایک گہوارہ رہا ہے اور یہاں کی تنظیمیں دن بہ دن جو ہیں اردو کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ کابشے اور اچھے سے اچھی کوششیں کرتی جا رہی ہیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں یقیناً ایک بہت حوصلہ افضہ مستقبل نظر آتا ہے آخر میں منتظمین نے تمام مہمانوں اور شرکہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ان کا یہ عدوی سفر پوری یاب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ عرب امارات امریکہ کا دو سو تین تالس ویں یوم آزادی انتہائی جو شجزبے سے بنایا گیا اشواندار آتش بازی سے آسمان رنگ و نور سے بھر گیا صدر ٹرم کہتے ہیں امریکی قوم پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے امریکی یوم آزادی پر وائٹ ہاؤس کے باہر کچھ شہریوں نے احتجاج بھی کیا تفصیلات بتائیں گے خورم شہزار ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو برطانیہ سے آزادی حاصل کیے دو سو تین تالس برس ہو گئے صدر ٹرم نے واشنگٹن میں سلیوٹ ٹو امریکہ نامی پریٹ سے تقریبات کا آغاز کیا اپنے خطاب میں صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ امریکی عوام آزادی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور یہ آزادی ان سے کوئی نہیں چھین سکتا امریکی قوم آر پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد ٹرےڈ کو دیکھنے کے لیے موجود تھی جن میں امریکہ کی عالی سیاسی اور اسکری قیادت بھی موجود تھی برستی فضاؤں میں ہونے والے فلائ پاسٹ میں امریکی فضائیہ کی شان بی ففٹی ٹو بمبارٹ سیارہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا پریٹ میں جہاں ایک جانب ٹینک سب کی توجہ کا مرکز بنے وہیں رنگہ رنگ فلوٹس نے بھی میلا لوٹ لیا جشن آزادی پر ہونے والی آتش بازی سے آسمان رنگ و نور سے بھر گیا مختلف مقامات پر میوزک کانسرتز کا بھی احتمام کیا گیا تھا جن میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی موسیقی 4th july is very exciting it's the independence day it's exciting for everybody it's a big holiday here and before i went to mall but this year i'm not sure because of the crowd and the traffic you know coming back from dc i live in central world so but i'm very excited are probably going to go to local fireworks or you know celebrate at home with friends and family pakistani american جو یہاں پہ ہم لوگ سب لوگ رہ رہے ہیں ہم american کی طرح ہی یہاں پہ 4th july جو یوم آزادی ہے amerika کی اسی طرح مناتے ہیں جس طرح دوسرے american یہاں کے رہنے والے مناتے ہیں اور اس میں ہم لوگ بار بی کیو کرتے ہیں پارکنگ وغیرہ میں جا کے دوسرے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر بار حلوہ پوری وغیرہ مطلب اسی طرح جشن کرتے ہیں جس طرح یہاں کے لوکل امریکن کرتے ہیں ہر سال 4th of july کو بہت فار ورکس وغیرہ ہوتے ہیں لوگ فیملی گیزنگ ہوتی ہے پارک وغیرہ میں بار بی کیوز ہوتی ہے پاکستانی فیملی کافی وغیرہ بار جاتے پارک وغیرہ لیک وغیرہ اور جا کے اپنا بار بی کیو وغیرہ کرتے ہیں جیسے پاکستان میں چودہ گرس منائی جاتی ہیں یہاں پر بھی اسی طرح بہت خوشی سے منائی جاتی ہے 4th of july کو ہم اسی طرح یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے جیسے پاکستان کا چودہ گرس ہوتا ہے 4th of july جو ہے یہ امریکہ کا انڈیپیننٹس جے ہے تو ہم اس کو اسی طرح مناتے ہیں جیس طرح پاکستان کا چودہ گرس مناتے ہیں مزید خبریں ایک بریک کے بعد آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ دیکھنی کے لیے لارٹس کرکٹ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین ان کے صاحبزاد علی ترین آن چادری بھی موجود تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا قومی ٹیم کو شروع ہی سے کامیابیت سمیٹنی چاہیے تھی رن ریٹ خراب ہونے سے مسئلہ پیدا ہوا کھلاڑیوں نے چھکیل پیش کیا مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے شائکین نے بھی 92 نیوز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا یہ ریکھتے ہیں دیکھیں کوشش تو انہوں نے بڑی کی ہے کچھ قسمت بھی ساتھ دینا ہوتا ہے دردر پہلا میچ جو ہم ویسٹ انڈیز سے ہار گینا ہوں ہمارے پہلا پہلا میچ تھا وہاں ہمارا رن ریٹ خراب ہو وہاں نہ ہوتا رن رن ریٹ خراب تو آج ہمارا زیادہ اچھا چانس ہوتا ہے اور ہم بنگلہ دیش کو ہرا کے شاید فائدل میں پہنچ جاتے ہیں اب کوئی بات نہیں ایسے گوڈ گیم محول بہت اچھا ہے ماری ٹیم نے میند کی ہے انشاءاللہ اگلے ورلڈ کب ہی آئے جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جیسے ورلڈ کب بڑا زوری ہوتا ہے کہ پیک سائی ٹائم پہ کرنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے انگلین نے چروع پیک کیا تھا لیکن پھر ڈیرل ہو گئے ہم نے لیٹ پیک کیا پہل کٹ سائی ٹائم پہ کیا لیکن انلککی ہو گئے لنکا مائچ میں بارش ہو گئی آسٹریلیا کو ہم جیتے جیتے وہ مائچ ہارے یہ چھوٹی من چیزیں تھی لکھ ہمارے ساتھ نہیں تھی لیکن اس طریقے سے ہمارے بوئیز کھیلے ہیں جو انہیں فائٹ دکھایا ہے انگلین کو اورایا ہے بوئیز اچھا کھیل ہے انلککی ہو گئے اس لیے ہم سیمی فائنل میں آگے نہ جا سکے لیکن مزہ ہوتا کہ سیمی فائنل میں بھی سپورٹ کرتے فائنل تک لے کے جاتے لیکن پیک سائی ٹائم بھی کیا انلککی ہو گئے اچھا ہوتا اگر ہم سیمی فائنل کھیلتے اور پھر بھی اچھا کھیلے اگر ایک اچھا محول ہے اور اپنی گردیوں سے سکھنا چاہیے تو فکچر میں انشاءاللہ دعا ہے کہ پاکستان اچھا پر فارم کرے اپنے گردیوں کو نام پر کرے بہت اچھا لگ رہا ہے ویدر بھی اچھا ہے پاکستان نے اگر چار سو رن بنایا ہوتے تو اور بھی مزہ آتا بڑی فائنس ہے کہ پاکستان سیمی فائنل پر آئے پر بہت اچھا پھیلے اور اس کے بعد اگر سیمی فائنل پر نہیں آ پا رہے تو ہمیں بہت اپلوز ہیں جو قسمت سے منصور ہوتا ہے بہت اچھا پاکستان کی ٹیم بہت اچھا پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھا کھیلی ہے لازت تین پچیز میں تو انشاءاللہ آگے بھی اچھا کھیلیں گے وولکاک میں ہو یا نہ ہو تو ہماری دعا پاکستان ٹیم پر ساکھ ہے پاکستان برشک سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکا لیکن میں دلی تیورٹ پر بڑا خوش ہوں کہ یہ ایک کم از کم ہم نے ایک سوفٹ ڈپرمیسی کا کردار دا کیا ہے اور یہ گیمز جو ہیں یہ ہماری کلچرل ایکسچینج کو پرموٹ کرتی ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے جو ہے اس سوفٹ ڈپرمیسی کا آغاز رکھنا چاہیے اور یہ گیمز میں لوزنگ ان ورنگ اٹھا پارٹ اف ڈگیم اللہ تعالی ہمیں اور مزید کیا کرتے ہیں کامیابید ہے جو آفریدی اس ریلی گوڈ ہیس مائی ہیرو تو یہ بہت خوش ہے اگر آپ جو اسے اگر ہیں تو بہت خوش ہے پاکستان چیمیز ٹو آفریدیزا تنکیش ٹو آفریدی رکھا رکھا ہو ٹو آفریدیو ٹو آفریدی بہت خوش ہے تو چیمیز چیمیز ٹو آفریدی تیردی رکھا ہے ڈیڈ گیم تھی لیکن پاکستان نے بہت اچھا کھیلا ٹائی ہو گئے 11 پوائنٹ سے آمپورچنلی دی کنن گئے تھرور بہت لاکھ نیکس ٹائم سمی فائنل میں نہیں جا سکتے لیکن بائزر طریقے سے واپس آئے پاکستانی ٹیم اوورال اچھا کھیلی لیکن بدکسمیتی سے ہم لوگ سمی فائنل میں نہیں پہنچے اور اس کا سب سے بڑا دکھ ہے لیکن اوورال اچھا کھیلے ہم لوگ چار میں جیتے تم جیتو یہاں رو ہم تمہیں پیار کرتے ہیں بہت داد پاکستان بہت داد پاکستان بہت دیکھنے آیا ہے بہت دیکھنے آیا ہے بہت اچھا ویل پلیڈ کیا ہے پاکستان نے شاہینہ فریدی نے تو کمال کر دی ہے سکس ویکٹ کے ساتھ اور آئی تنگ اس کو من آف دا میچ بھی ملنا چاہیے کوئی بار نہیں پاکستان اگر نہیں گیا سمی فائنلن میں تو اس نے ویری ویل پلی کیا ہے پاکستان نے آج بہت وونڈر فول گیم کھیل دی ہے اور اسی طرح کھیلتا رہے گا تو انشاءاللہ اگلا بے بہت کھلتا رہے گا انشاءاللہ نیکس پر کپ چیتیں گے پاکستان نے آج بہت اچھا گیم کھیلا ماشاءاللہ بنگلہ دیش نے بہت زبدست کھیلا تو شاہینہ فریدی نے تو ہم سب کا صرف فخر سے انچا کر دیا ماشاءاللہ سات وکٹے اس نے لیے تو من آف دا میٹ انشاءاللہ پاکستان نے بہت اچھا کیا انشاءاللہ اور اچھا کی لیں گے شاہی جیچیں گے پاکستان زندہ بہت پاکستان زندہ بہت کبھر پولنے گا بھائی کسا لگا میچ آج کھا پاکستان نے بہت اچھا کیا اگر پہلے ایسے کھیلتے ہیں تو آج یہ سمی فینل بھی کھیلتے ہیں اور اپنی کلتیوں سے ان کو سیکھنا چاہیے اور اچھے پلیئر کلانے ہیں نیا کھون آگے آنا چاہیے ویسے آج اس نے جیسے کیم کھیلی بہت اچھا کیا تھا پاکستان زندہ بہت وزرعاصم عمران خان کی قریبی دوست اور معروف کرکٹ رائٹر اور لیجنڈری کمنٹیٹر کامر احمد نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ناممکن کو ممکن بنانے کے ماہر ہیں عمران خان ایک عام کھلاڑی سے نمبر ون کرکٹر بنے اب وہ بطور وزرعاصم ملک کے حالات تبدیل کر دیں انہوں نے مزید کیا کہا ہے آئیے دیکھیں جی بالکل ہمارے ساتھ اس وقت لارڈز کرکٹ گرونڈ میں لیجنڈری کمنٹیٹر اور کرکٹ کے مروف رائٹر کامر احمد صاحب مجود ہیں اور ان کے بارے میں خاص بات بتاؤں کہ جو وزیرعاصم عمران خان ہے ان کے یہ بہت قریبی دوست ہیں اور جب عمران خان کرکٹ کھیلتے دے لندن میں تو ان کے شب و روز بہت زیادہ کامر احمد کے ساتھ دیتے دے آج انی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے قریبی دوست آج پاکستان کے وزیرعاصم ہیں لیکن کمر صاحب جو ہیں آج بھی کمنٹیٹر ہیں اور آج بھی کرکٹر رائٹر ہیں کیسا فیل کرتے ہیں ملکل صحیح بات ہے کہ امام خان اس وقت سسکس اکس اکیل میں تو اندبور کا کانٹلی گیم نہیں ہوتا تھا تو وہ جعبید میاداد سلسل آز نواز یہ نظر میں جوابکتیں ہون میں ہونے تو وہ بیرے پاس ہی آکے رہتے ہیں تو تو میں اندبور کا ہونے میں پوچھت آیا ہے اندبور کا ہونے سیونٹی سکس میں سب ہاف سمر میں تو ایک رات میں جب آیا ہونے سے کسی کام کے لئے اندن اپنے کمرے میں سوڑا تھا تو کسی نے جب میرا فلیک کھولا تو میں سمجھا میرا دوست ہے خالد جیس کو میں چھاگی دی کے کیا ہوں میں جب اٹھا تو اندبور کچھل میں امران خان کھلے ہوئے ہیں اور بوتل سے دو پی رہے ہیں تو اندبور نے مجھے دیکھا امران نے اکارا رہا ہے تو میں نے کہا پہلے کے میں کوش کہتا ہوں اندبور نے کہا کہ میں آپ کے فلیٹ پر اکثر آکے رہتا ہوں آپ کے دوست میں جیسے چھاگے دیں گے میں نے کہا تو آپ باتے ہیں آپ باتے ہیں جب بھی آپ باتے ہیں آپ باتے ہیں تو میں نے کہا کہ امران تو اپنے زمانے کے ایک قپی تھی وہ ارول انبوتم اور ریچر ڈیڈلی کی طرح وہ ایک زمانے میں تو میں تو فقر ہے کہ رحمہ دے ملک کا ایک کرکٹر اور پہلا ٹیسٹ کرکٹر دنیا کا جو کہ ملک کا وزیراعظم بنی ہے مجھ سے پہلے بھی وزیراعظم اس کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے تھے لیکن ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے تھے انگلینڈ کا وزیراعظم اس کے علاوہ ایک خاص بات دیا ہے کہ جتنے وزیراعظم پاکستان کے حکم بناترین ہیں وہ ایک خاص کلاس سے تعلق بڑھا ہے ایک خاص کلاس سے کرکٹر جو کہ مرکل ہے آپ کے فلانٹ میں بلکل عام ریٹوں بھی در رہتا رہے ہیں بلکل نہیں اور اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ ایک معمولی کرکٹر سے ایک بڑے خاص بولا بن گئے ایک سیل سبڈان بن گئے ایک پارٹی کے اہیڈ بن گئے اب ہمارے پھولی قوم کو فکر کرنے چاہیے کہ سپورٹس مین ایک دنیا کا ایک گریٹس کرکٹر ایک دنیا کا پڑھا ہوا ہمارے ملکہ وزیراعظم ان سے پہلے کہ جو لوگ پاٹیسان پر حکومت کرتے رہے ہیں وہ انہوں نے پاٹیسان تکا بھی ستیناس کر لیا ایکنومکلی، فینانشلی اور وہ سوشلی بھی تو عمران خان جو کہ باہر رہے ہیں باہر دنیا کے نامر کھلاریوں میں سو ان کا نام رہا خوٹ کے پڑھے ہوئے تو ظاہر ہے انہوں نے دنیا دیکھے چوزہ سال میں نے ان کے ساتھ دنیا میں سفر کیا ہے ایسے ریپورٹر بی بی سی کے جب وہ کیٹر میں تھی ورلڈ کپ 92 میں جب جیتے تھے تو میں کومیٹیٹر میں تھا ٹی بی کا ورلڈ کپ کا تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کیونکہ زمانے میں پاکیتان نے ورلڈ کپ جیتا پری بار اور اب تو اس کے بعد ورلڈ کپ جیتے نہیں ہیں حالانکہ بہت قریب آئے ورلڈ کپ جیتے کے اور سیاستدان کیسا بایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہوں کبھی تھی نہیں انہوں کبھی وہ سیاست کی بات کرتے ہیں مجھ سے نگیزی آئمی سے وہ حکمت کے حالات اور افراد تفریر پچھلے حکمرانوں کو دیکھ کر ان کو سیاست میں آنا پڑا اور کپارٹی کی کافی سفران ہوئے سلے میں ان کو میک کیا جائے جائے ہیں تو ان سے توقعات بہتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس توقعات پر پر پہتے ہیں پارلیمنٹیرین کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے ٹیم کے کپتان زین حسین قوریشی کا کہنا ہے ورلڈ کپ ماچز میں اوورسیز پاکستانیوں نے گرین شرٹس کو بھرپور سپورٹ کیا امید ہے پارلیمنٹیرین ورلڈ کپ کی ٹیم کو بھی اوورسیز پاکستانی اسی جوشک خروش کے ساتھ سپورٹ کریں گے لندن میں بیورو چیف یوکے غلام حسین عوان سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا آئیے دیکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے پاکستان کے پاکستانیوں نے اور بہت سار جو پاکستان سے پاکستانی آئے ہیں انہوں نے بڑا بڑ چڑھ کے ورلڈ کپ میں حصہ لیا ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں جیسے انہوں نے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے ویسی وہ اپنی پارلیمنٹی ٹیم کو بھی سپورٹ کریں گے اس لیے میں تمام پاکستانیوں کو اور پاکستان کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آکے پارلیمنٹری کرکٹ کے میچز دیکھیں پاکستان کو سپورٹ کریں پاکستان کو چیئر کریں اور انشاءاللہ ان کی دعاوں کے ساتھ ہم یہ ورلڈ کپ اچھلا گیت کا پاکستان جائیں پرائم ٹائم بولیڈنز سے اب تک کے لیے اتنا ہی وزید باخبر رہنے کے لیے وزرڈ کیجئے باوصول کب سائٹ 92newshd.tv تو دیکھتے رہیے 92news